اگر آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں جب وہ رہا کرتے تھے تو اس زمانے میں ہندوستان میں جتنے بھی خطات تھے ان کا ایک مقابلہ منعقد ہوا یعنی خوش نویسی کا بہترین خطاتی کا ایک مقابلے کا انعقاد کیا گیا اور یہ مقابلہ درائے جمنا کے کنارے پر ہوا چنانچہ وہاں پر تمام خوش نویس اور تمام خطات وہاں پر جمع ہوئے استاد یوسف دھیلوی بھی وہاں پر پہنچے لیکن وہ اس حال میں گئے کہ لوگوں نے دیکھا تمام خطاتوں نے دیکھا کہ استاد دھیلوی ایک بہت بڑا بانس اپنے کاندے پر اٹھائے ہوئے وہاں پر پہنچے تو سارے حیران تھے کہ اس بانس کے ساتھ یہ کیا کریں گے بارال مقابلہ شروع ہوا سب سے پہلے استاد یوسف دھیلوی کو کہا گیا کہ آپ سب سے پہلے یہاں پر اپنی خطاتی کریں کچھ لکھیں تاکہ پھر اس کے بعد بقاعدہ مقابلہ شروع ہو تو استاد یوسف دھیلوی نے وہ جو اتنا بڑا بانس اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اس بانس کے ساتھ دریائے جمنا کے کنارے ریت پر لکھنا شروع کیا علیف سے لے کر انہوں نے لکھنا علیف سے لکھنا شروع کیا اور جب شین تک وہ پہنچے تو تقریباً ایک میل کا فاصلہ تے ہو چکا تھا چنانچہ تمام خطات اور تمام خوشتویز بہت احران ہوئے اور انہوں نے استاد یوسف دھیلوی کو کہا بس کریں آپ مقابلہ جیت چکے ہیں ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی استاد یوسف دھیلوی نے ان سے کہا کہ یہ جو میں نے خطاتی کی ہے دریائے جمنا کے کنارے ریت پر اور علیف سے لے کر شین تک لکھا ہے اور ایک میل کا فاصلہ تے ہو چکا ہے اس کے اندر تم لوگ رنگ بھرو اور پھر اوپر جہاز سے جا کر اس کی تصویر کھینچت پھر تمہیں پڑا چلے گا کہ میں نے کیا لکھا ہے بارال تقسیم ہند کے بعد استاد یوسف دھیلوی پاکستان آگے اور پاکستان آنے کے بعد اس زمانے میں سعودی عرب کے جو بادشاہ تھے انہوں نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا تو حکومت نے ان کے استقبال کے لیے ایک محراب بنایا اور اس محراب میں کچھ تحریر لکھنی تھی جس کے لیے استاد یوسف دھیلوی کی خدمات حاصل کی گئیں استاد یوسف دھیلوی نے بڑی محنت کے ساتھ اس محراب پر خطاتی کی اور اس وقت کے جو گورنر جنرل تھے وہ اس محراب کے معاینے کے لیے وہاں پر آئے اور انہوں نے اس محراب کو جب دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنی خوبصورت خطاتی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کی ہے تو ان کو بتایا گیا کہ یہ یوسف دھیلوی نے کی ہے چنانچہ گورنر جنرلل نے یوسف دھیلوی کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ خطاتی آپ نے کتنے دنوں میں کی ہے یوسف دھیلوی نے کہا کہ مجھے سات دن لگے ہیں تو گورنر جنرلل نے اپنے سیکٹری کو حکم دیا کہ ان کو سات ہزار پیہ انعام دیا جائے چنانچہ ان کو سات ہزار پیہ انعام دیا گیا استاد یوسف دھیلوی جو تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ خطاتی اور یہ خوشنویسی آپ نے کہاں سے سیکھی تو استاد یوسف دھیلوی کہنے لگے کہ میرے والد جو تھے وہ بھی خوشنویس تھے وہ بھی خطات تھے لیکن میں نے یہ خطاتی ان سے بھی نہیں سیکھی اور کسی سے میں نے نہیں سیکھی نے پوچھا پھر کسی سے نہیں سیکھی تو کیسے سیکھ لی تو استاج یوسف دیلوی کہنے لگے کہ جب میں چھوٹا تھا بچپن میں میں لال قلعے میں جایا کرتا تھا لال قلعے میں پرانے خطاتوں کی کچھ تختیاں وہاں پر لکھی ہوئی رکھی ہوئی ہیں تو میں روزانہ جاتا تھا ان تختیوں کو بڑے غور سے کافی دیر تک دیکھتا رہتا تھا اور پھر واپس آ کر کاغذ پر اسی طرح لکھنے کی کوشش کرتا تھا اور لکھنے کے بعد پھر میں ان کاغذوں اور دس سال تک میں یہ پریکٹس کرتا رہا اور دس سال کے بعد پھر میں اس طرح کا خطات بن گیا یعنی بغیر استاد کے اپنی محنت اور کوشش اور یعنی طلب کی وجہ سے میں اتنا بڑا خطات بنا کسی شاعر نے کیا ہی خوبصورت کہا ہے گر ہمی خواہی کے باشی خوش نویس می نویسو می نویسو می نویس تو اس واقعے سے ہمیں ہی پتا چلا کہ اگر انسان کے پاس شوق ہو محنت ہو اور طلب ہو تو انسان بغیر پیسے کے اور بغیر استاد کے بھی بہت ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے لیکن اگر انسان کے پاس شوق نہ ہو انسان کے پاس طلب نہ ہو تو پھر بڑا ماہر سے ماہر استاد بھی انسان کی رہنمائی نہیں کر سکتا آپ اندازہ کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون استاد ہو سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون حادی ہو سکتا ہے کون رہنمہ ہو سکتا ہے لیکن جن لوگوں کے اندر طلب نہیں تھی جن لوگوں کے اندر شوق نہیں تھا وہ آپ کی مجلس میں بیس بیس سال تک رہے اور آپ کے وعد سنتے رہے آپ کی تقریریں سنتے رہے آپ کی نصیتیں سنتے رہے آپ پر قرآن نازل ہوتا ہوا دیکھتے رہے لیکن چونکہ ان کے اندر طلب نہیں تھی تو ان کو ہدایت نہیں مل سکی لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے جس نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے وہ آپ کا صحابی نہیں ہے لیکن اس کے اندر طلب اتنی زیادہ تھی کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہتے ہیں کہ عویس سے جب تمہاری ملقات ہو تو اس سے اپنے لئے دعا کروانا کیونکہ عویس جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لٹھاتا ناظرین اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ انسان کے اندر طلب شوق اور جذبہ ہو تو اس کے نتیجے میں انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی